پاکستان سٹیل مل کی بنیاد 1973 میں رکھی گئی تھی اس کا قیام رشیہ کی مدد سے عمل میں آیا تھا پاکستان سٹیل مل کا مقصد پاکستان کو اپنی سٹیل کی ضروریات کو پورا کرنا تھا 1981 میں اس مل کا بقاعدہ آغاز ہوا اور اس مل نے پاکستان کی ایک اہم مل کے طور پر اپنی پیداوار جاری رکھی میرا نام عبد الرسول فلالی میں نے پاکستان سٹیل کو 1983 میں جوائن کیا 1983 میں پاکستان سٹیل تقریباً 80% تیار تھی اس سے آگے تقریباً 100% پر ہم اس کو 86 میں لے کر گئے پل پروڈیکشن تھی تقریباً 29,000 کے قریب ہماری پیرول تھی ہر جمعرات کو پیسے لیپ مل جاتی تھی ہمیں ہفتے تک تنخواہ مل جاتی تھی اس دور میں ہمیں ایک آفر دی گئی کہ آپ اپنے مکان مالکانہ حقوق پر لے سکتے ہیں کس طور پر یہاں 27 کمپنیاں یا 31 کمپنیاں کام کر رہی تھی تو ہم نے بوکنگ کرائی اور اور الگہ شکر ہے کہ پاکستانی سٹیل نے ہمیں رہیش کے لیے ایک منصوبہ دیا اور اس کو تکمیل تک پہنچایا اس کے علاوہ یہاں رائشی منصوبہ ایک سٹیل مل کا سٹیل ٹاؤن کی مد میں تیرائے پر رہتے تھے رائشی وہ ابھی تک رہ رہے ہیں بہتر حالات میں کچھ کرپشن کی نظر اور کچھ یعنی کی جو ہے اوپر کے افسران کی وجہ سے جو ہے اسٹیل مل کا بہت سارا جو ہے دیوالیا بنا 2021 کو جو ہے اسٹیل مل کا مکمل پتہ بٹھا دیا گیا مزدوروں کو ریٹریج کیا گیا اسٹیل مل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا باقی اس کے ساتھ جو ہے اسٹیل مل پوری بیٹھ گئی اس کے اندر چوریاں ہونے لگی اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں تقریباً دو ہزار سولہ میں اسٹیل مل بند بھی ہو چکا لیکن ہم اپنی ریائش پر مامور ہیں بالبچے پڑھ رہے لکھ رہے ہیں اسٹیل مل کی موجودہ پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں اس کو چلا سکتا ہوں وہ کبھی نہیں چل سکتی سب سے پہلے جو ہے ادھر سے جو ہے کاپر جو ہے چوری کیا گیا ہے کاپر کے چوری کرنے کے بعد ساری کیبل نکل گئی اب کیبل نکلنے کے بعد اسٹیل مل باقی اوپر جو ہے وہ ڈانچا ہے اس کے اوپر آپ کتنا بھی خرچہ کریں کتنا بھی چلانے کی کوشش کریں یہ اسٹیل مل نہیں چل سکتی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ نئے پلانٹ لگ سکتے ہیں اور یہ جو ہے سارا سارا ملبا آپ مزوروں پر ڈالیں تو مزوروں پر بھی نہیں ڈال سکتے آپ سارا ملبا افسران پر ڈالیں تو وہ بھی نہیں ہے سارا اسٹیبلشمنٹ پر ڈالیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا سب کا برابر کا حصہ ہے اس اسٹیل مل کا اب اللہ حافظ ہے پاکستان اسٹیل مل کی تاریخ ایک دلچسپ اور پیجیدہ کہانی ہے جو ملک کی سنتی ترقی عالمی شراکتداری اور اندرونی مشکلات کی اکاسی کرتی ہے اس میں امید محنت بین الاقوامی تعاون اور پھر مایوسی اور مشکلات کا سلسلہ ہے